بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا الاکا فتل لناس بشیرم ونظیرہ وہ ہیں ایوان فلق بوس کے دربانوں میں وہ ہیں ایوان فلق بوس کے دربانوں میں میں ہوں ختم نبوت کے نیبانوں میں دوستو آؤ آمنا کے لال پہ نیچھاور کر دیں تار جتنے بھی بقایا ہے گرے بانوں میں شاتم اہل حدیث کا پیغام کیا ہے شاتم سید القنین کا خون جائز ہے آئی تک جہی جذبہ ہے مسلمانوں میں بادشاہدوں سے قصیدوں کی توقع نہ کریں میں ہوں دربار رسالت کے سنا خاند ماشاءاللہ آج کی یہ کانفرنس جو ختم نبوت کے پاکیزہ عنوان پر ہے اور میں یہ بات بھی ثابت کر دوں میں مجاہد انتھد مولا امین فاروقی صاحب امیر زلا حکیم سعیدہ مسعید صاحب ناظم زلا اسدلہ کالو اور محترم حضرت کاری صاحب اور دیگر احباب جماعت کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میں شروع میں یہ بات ثابت کر دوں قرآن مجید سے حاجی شاہد قیوم صاحب محترم ملک عبد الرشید صاحب دیگر احباب موزز موجود کہ سب سے پہلے ختم نبوت کانفرنس کائنات کے رب نے کی ہے کہو قرآن سے ثابت کرو وَعِزَخَ ذَلَّهُ مِیسَاكَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابِمْ وَحِقْمَا سُمْمَ جَاكُمْ رَسُولِ مُسَدِّقُ لِمَامَاكُمْ لَتُونِنُ النَّبِهِ وَلَتَنْسِرُنَّا اکثر میرے خطبہ جب بھی سعیت کا ترجمہ کرتے ہیں کہتے اللہ نے آقا کی نبوت کا وعدہ لیا میں یہ بات واضح کر دوں کہ میرے رب نے آقا کی نبوت کا وعدہ نہیں لیا ختم نبوت کا وعدہ لیا کہو گے تلیل پیش کرو سید القنین کا ارشادِ گرامی ہے میں اس وقت سے رب کے ہاں خاتم النبیین ہوں جب آدم علیہ السلام کا دنیا میں خمیر تیار نہیں ہوا تھا پھر میں کہنے لگا ہوں فاروقی صاحب آپ مبارک پاٹ کے مستق ہیں جمعیتِ اعلیدی فیصلبات مبارک پاٹ کی مستق ہیں اور مجھ سے پہلے میرے فاضل بھائی مجاہدِ انتق مولا یونس حیدری صاحب بھائی تیئی سال سے بیگن کوٹ چوک میں ختم نبوت کا انفرنس کرواتے ہیں اور یہ لاہور کی بڑی کانفرنس ہے کہ سب سے پہلے ختم نبوت کا انفرنس تو کائنات کے رب نے کی ہے آپ کی ساکہ کی ختم نبوت کی بات سننے آئے ہیں جن کے رب نے اتنی شان دی جب وہ آکھا زمین پہ چلا کرتے تھے بدنا بادل کے ٹکڑے ان پہ سایا کیا کرتے تھے جب چلا کرتے تھے درختوں کی شاخین پہ جھک جایا کرتے تھے اور ایک کائنات کا پسین آئے بدبو آئے سوی خاتم النبیین کا پسین آئے خشبو آئے جن کی عمد کی قسم رب نے قرآن کے پاروں میں اٹھائی آم میں ختم نبوت کا مسئلہ قرآن مجید سے ثابت کرنے لگا ہوں پہلی دلیل اَلَّذِينَ يَوْمِنُونَ بِالْغَيْبِ اَلَّذِينَ يَوْمِنُونَ بِالْغَيْبِ جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں وَالَّذِينَ يَوْمِنُونَ بِمَا عُنزِلَ عِلَيْبِ مَعْبُوب جو تیری طرح نازل کیا وَمَا عُنزِلَ مِنْ قَبْلِ جو آپ سے پہلے نازل کیا اللہ نے سید القرآن کے بعد کچھ بھی نازل نہیں کیا تلید ختم نبوت وَمَا عَرْسِلْنَا قَعِلَّا رحمت اللہ العالمین تلید ختم نبوت وَمَا عَرْسِلْنَا قَعِلَّا قَعْفَتَ لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَزِيرًا تلید ختم نبوت عَلْجَوْمَ اَقْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَعَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِمَتِ وَرَزِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينَا تلید ختم نبوت هُوَ الَّذِينَ يَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَا وَدِينَ الْحَدْ لَيُزْرَهُ وَقَفَابِ اللَّهِ شَهِيدًا تلید ختم نبوت مَا قَعْنَ مُحْمَّدٌ عَبَا عَادِم مِ رِجَا لِكُمْ وَلَا قِرْسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ تلید ختم نبوت اور پھر میں احادیث کی روشنی میں ختم نبوت میں بات کرنے لگا ہوں اِنَّ الْرِسَالَ وَالْنَبُوَىٰ قَدِنْ قَدَتْ فَلَا رَسُولَ عَبَادِي وَلَا نَبِيَّ نبوت وَرِسَالُتْ قَرَبْنِ مُنْ قُتَئِ کر دیا فَلَا رَسُولَ فَلَا رَسُولَ نَبِيَّ وَلَا عَبَادَا اِنَّ الْرِسَالَ وَالْنَبُوَىٰ قَدِنْ قَدَتْ فَلَا رَسُولَ وَلَا نَبِيَّ عبادی میرے بعد کوئی نبی رسول نہیں آئے گا دلید ختم نبوت کانت بنو اسرائیل ترسوس ہمو لمبیاء بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرتے تھے قُلَّمَا حَلَكَ النَّبِيُن ایک نبی چلی جو چلا جاتا خالفوہو نبی اُس کی جگہ دوسرا جاتا انہو لا نبی عبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا سایا کونہ خلفا خلفا آئیں گے تلید ختم نبوت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی جب خلیفہ اپنے اعلان کیا خالد بن ولید کے حکم دیا جب تک مسیلمہ قذاب نبوت کے جھوٹے دعوے دار کی گردن میرے قدموں میں نہیں آئے گی نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا صدیق اکبر نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے کی گردن کٹوا کے دنیا کو یہ پہام دیا کہ سیشہ جلکوں نے ان کے بعد جو نبوت کا تاوہ کرے اسے رب نے دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں دلیل ختم نبوت این اللہ کی توفیق سے میرا ایک جملہ بھی اپنے موضوع سے باہر نہیں جائے گا آؤ دلیل ختم نبوت اینالی اسمان میرے کئی نام ہیں آنا محمد وانا احمدو میں محمد بھی ہوں میں احمد بھی ہوں آنا الماہی میں ماہی ہوں اللہ میرے ذریعے کفر کو مٹا دے گا آنا الحاشر میں حاشر ہوں اللہ کیاوشر ناسو اللہ قیامت کے دن انسانیت کو میرے قدموں پہ جمع کر دے گا آنا العاقب میں آقب ہوں اللہ لیس بادہو نبی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا دلیل ختم نبوت آنا خاتم النبیین لا نبی عبادی دلیل ختم نبوت اور سید القنین کا فرمان سید القنین کا ارشاد مجھے چھے چیزوں پہ اللہ نے نبیوں پہ فضیلہ دی او دیتو جوامِ الکلم میں جوامِ الکلم لے کے آیا نصر تو بر روپ دشمن پر ایر دال دیا اوہ ہلت لیل غنائم میرے لیے مالِ غنیمت کو رب نے حلال کر دیا ارسل تو الیل خلقِ کافہ میں قائنات کا قائد بن کے آیا خوتِ مبیین نبیون اللہ نے مجھ پہ نبوت کا سرسلہ منکتے ماشاءاللہ یہ ہیں ختمِ نبوت کے دلائل ہم میں مرزا لئین کی طرف آتا ہوں سب سے پہلے مرزا نے کیا دعویٰ کیا ختمِ نبوت کا جو دعویٰ کرے وہ لانتی ہے تبلیغِ رسالت ازا اللہِ اوہام کو کھولنے لگا ہوں قرآن اور خاتم النبیین کے بعد کسی رسول کا آنا چائز نہیں ہے اور پھر تبلیغِ رسالت میں لکھا جو نبوت کا دلائل وہ کافر ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ لانتی ہے اور پھر انہوں نے اللہ اکبر اس لانتی نے اس بدبخت نے کیا لکھا سچا خدا فی البلا میں سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں مجھے اپنا نبی اور رسول بنایا اور جس لانتی نے کہا ہمارا قادیان کا جو سلامہ جلسہ ہے یہ قادیانیوں کا حج ہے اور جس ظالم نے لکھا قادیان مکہ اور مدینہ سے افضل ہے اور جس لانتی نے کبھی کہیں پہ لکھا کہ آمنہ کے لال کے موئزے تین ازار تھے تذکرات و شہادتین میں لکھا میرے موئزے دس لاکھ ہیں کسی نے پوچھا تیرا موئزہ کیا ہے جب شادی ہوئی شادی کے قابل نہیں تھا اللہ نے مجھے اولاد دی بیوی سے علامہ شہید فرمایا کرتے تھے یہ تیرا موئزہ نہیں یہ تو تیری پیل کا موئزہ ہے اتنا پاگل کشتی نوکل تھا میں دو سال تک حالت مریم میں رہا جب میں پیدا ہوا میری جنس بندے کی نہیں زنابی کی تھی اللہ کو ترس آیا میری حالت کو رب نے بدل دیا اور جس جیم میں گڑھ رکھتا تھا اسی میں پشاب کے لیے وڈہ رکھتا تھا باپ کی پینشن لے کے درسے پاگنے والا اور لوگوں رب نے نبوت کے لیے میار رکھا ہے جو نبی اور رسول ہوتا ہے اس کے آزا سلامت ہوتے ہیں عیب نہیں ہوتا آج جاہل خطیب کر دیں شویب علیہ السلام دیتی ہیں بکریاں چران آئیں یہاں سی نبی نہیں ہوگا اللہ نبی اور رچار کر دیں نبی ناظر دیں بیمار ہونا اور چیز ہے تو نبی کی آزا میں اے نبی ہوتا مرزا کانا تھا نبی کا رسول جو ہوتا ہے کائنات میں انسانوں میں خوبصورت ہوتا ہے مرزا کائنات میں سب سے خوبصورت تھا جو نبی ہوتا ہے صاحبِ اخلاق ہوتا ہے اور مرزا ساری زندگی گندی گالیاں نکالتا رہا کیا کہتا ہے جو میری نبوت کو نہیں مانتا آئینہ کمالاتِ اسلام جو میری نبوت کو نہیں مانتا زناکار کنجری کا دنیا میں بیٹا ہے انہی کی انوارِ خلافت میں لکھا ہے مرزا کے بیٹا فضل تھا اس نے مرزا کو نبی نہیں مانا تھا آم مرزا کے بقول بیری کیا بنے گی بیٹا کیا بنے گا اور لوگوں نبوت کے لیے رب نے میار رکھا ہے امی عیشہ رضی اللہ تعالیٰ آنہا فرماتی ہے نبوت کے لیے میار ہے نبی جہاں پہ دفن ہونا پسند کرے وہاں پہ قبر بنتی ہے روح پرواز کرتی ہے سید القرآن جنابِ محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز خجرہ امی عیشہ میں کر گئی اور وہی پہ قبر بنی ہم کہتے ہیں قادیانیوں اگر تم مرزا کو سچا مانتے ہو نبی مانتے ہو رسول مانتے ہو نبوت کے لیے تو رب نے میار رکھا ہے نبی جہاں پہ دفن ہونا پسند کرے وہاں روح پرواز کرتی ہے پھر اس کو اللہ نے کمینے کمباوت دی گڑی شاؤ کی لیٹوین میں گندگی کے ٹھیر پہ اس کا گندہ پوتھا تھا رب نے فیصلہ کیا مرزا لائید تو نے میرے معبوب کی ختم نبوت پہ داکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے میں تجھے پشاب کے بعد اٹھنے پخانے کے بعد اٹھنے نہیں دوں گا نالا پاندھنے نہیں دوں گا اور گڑی شاؤ کی لیٹوین میں تیرا گندہ پوتھا گندگی کے ٹھیر پہ ہوگا دنیا کو پتا چل جائے گا اسے مادی عیسیٰ اسے تشریح نبی کہنا تو تو کی بات ہے جس کا موت کے وقت گندہ پوتھا گندگی ٹھیر پتھا اسے انسان کہنا بھی انسان اٹھنے کی پولی کیا بات ہے کیا بات ہے لاؤ نارے تکبیل نارے تکبیل تاجدار ختم نبوت ہاتھوں کو بلند کیجئے نبی کی ختم نبوت کی گوائی دیجئے نارے تکبیل تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت حضرت مولانا علامہ بشیر آمن خاکی صحیح اور کبھی کہتا ہے میں زلی ہوں کبھی کہتا ہے میں بروزی ہوں کبھی کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں کبھی کہتا ہے مادی ہوں میں فیصل آباد کی ختم نبوت کانفرنس میں کہنا چاہتا ہوں اس سوارہ کو اس بد اخلاق کو اس زانی کو اس پاگل کو اس آمک کو رب نے آپ پہ چھلانگا ماردہ پھرے یہ رب نے نہ عیسیٰ بنایا ہے نہ مادی بنایا ہے نہ فلی بنایا ہے نہ تشریف ماشاءاللہ حضرات اگرامی آگے چل گئے اللہ نے نبوت کے لیے میعار رکھتا ہے جتنے انبیاء دنیا میں آئے ان کی طرف آسمان سے وئی لے کے جبرائیل امین آئے آدم علیہ السلام کی طرف وئی لے کے جبرائیل امین آئے نوح علیہ السلام کی طرف وئی لے کے جبرائیل امین آئے معاملہ کلال کی طرف وئی لے کے جبرائیل امین آئے یہ لانتی کہتا ہے میری طرف جو فرشتہ وئی لے کے آیا وہ جبرائیل نہیں تھا ٹی چی ٹی استغفراللہ اور کسی نے پوچھا تیری طرف فیلی وئی کون سی آئی کہتا ہے انگلیش اللہ نے کیا آئی آخری کون سی آئی اللہ نے کہا آئی میسیو اور لوگوں سنا ساری زندگی گالیاں نکالنے والا اور لوگوں نبوت کے لیے میار ہے جو نبی رسول ہوتا ہے اس کی کوئی پشینگوئی جھوٹی نہیں ہوتی یہ ایسا لانتی تھا کہتا ہے محمدی بیگم سے میرا نکاح ہوگا نکاح اور میں آج کی ختم نبوت کانفرمس میں ربوہ سے کادیان تک مشرق سے مغرب تک شمال سے جنوب تک علامہ شہید کا روحانی پیٹا روح زمین کی کادیانیت کو آج چیلنج کرنا چاہتا ہے کعبہ کے رب کی قسم ہے کوئی دیوبندی ہے کوئی پریلوی ہے کوئی جماعت اسلامی ہے ختم نبوت کے لیے جس نے چوکیا وہ مبارک ہے لیکن ختم نبوت کے لیے جو کردار دنیا میں اہل احدیث کا ہے کائنات میں کسی کا نہیں انیس سو تین میں کادیان میں جاتے اگر کسی نے مرز عیم کا لکارہ وہ فات کادیان مولا سناؤ اللہ رحمت اللہ لیل لکارہ جس کو دیوبندیت نے برعلیت نے اہل حدیث نے کائنات نے فات کادیان کا لکارہ اور جتنی کتابیں ختم نبوت فات کادیان کی ہیں مولا سناؤ اللہ کی اتنی کتابیں کسی کی نہیں نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت علماء حق حدیث علماء حق حدیث حضرات مدین خالد دیوبندی نوجوان ہے ختم نبوت پہ کام کرتا ہے ہمارا سینہ تنگ نہیں مولا علیہ وسائیہ نے جو کیا وہ بھی مبارک مولا منظور عمد چنیت رحمت اللہ علیہ نے کیا وہ بھی مبارک لیکن اہل حدیث کا کرتا کیا ہے آخری فیشنہ مسلم مرزہ ہے مرزہ نے فاتح قادیان مولا سنہ اللہ کو مبالک چیلے دیا کہا جو چھٹا ہوگا سچے کی زندگی میں مر جائے گا آخری فیصلہ مسلم مرزہ اور مرزہ انیس سو آٹھ کو گڑی شاہو کی لیٹوین میں جہنم فاصل ہوا اور مولانا سنہ اللہ رحمت اللہ لے انیس سو اٹھالی کو سرگودہ میں فوت ہوئے چالیس سال تک چالیس سال بعد میں زندہ رہے تو مرزہ کی جو موت واقع ہوئی فاتح قادیان سے مبالک نتیجے مہئی اس بات کا اقرار ڈاکٹر تیرل قادری نے اپنی کتاب عقیدہ ختم نبوت صفحہ تین سو پچی پہ کیا کہ مرزہ کی موت فاتح قادیان مولانا سنا اللہ سے مبالک نہیں کبھی ابراہیم میرسیال کوٹی نے ختم نبوت پہ کلم اٹھا کے ہمارا صرف خر سے بلند کر دیا کبھی محدث دورہ ارشاد اللہ کسری صاحب نے قادیانی کافر لکھ کے ہمارا صرف خر سے بلند کر دیا کبھی صفی قادیانی پہ کلم اٹھا کے سر فخر سے بلند کر دیا کبھی ابت المنان نور پوری رامت اللہ نے کیا مرزہ نبی ہے کلم اٹھا دیا سر فخر سے بلند کر دیا کبھی ابراہیم میرسیال کوٹی رامت اللہ نے شہادت قرآن شہادت القرآن لکھ کے سر فخر سے بلند کر دیا کبھی ڈاکٹر بہوت دین نے ختم نبوت پہ کلم اٹھا کے سر فخر سے بلند کر دیا کبھی محمد حسین شیخ قرآن رامت اللہ نے ختم نبوت کے جیل کی سلاح کو چون کے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا کہیں خطیب شور پیش یا قاری عبدال حفیظ رامت اللہ نے ختم نبوت کے لیے کوڑے کھا کے سر فخر سے بلند کر دیا کہیں مولانا دعوت حضم رامت اللہ نے جیل کی سلاح کو چون کے سر فخر سے بلند کر دیا کبھی شیخ القرآن نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا کبھی علامہ سال علیہ زہیر نے ختم نبوت کے لیے اگر عقیدہ ختم نبوت پہ سب سے بڑی کتاب ہے شہید ملت علامہ سال علیہ زہیر کی عقیدہ ختم نبوت ہے آج اس کافلے کی قیادت شہید ملت کے بیٹے علامہ حشاب علیہ زہیر صاف کر رہے ہیں حضرات یہ بھی اہل حدیث کی تاریخ ہے جب چنیوٹ میں ختم نبوت کا انفرنس تھی لوگوں نے اٹھنا شروع کیا قائد اہل حدیث نے اعلان کیا شہید ملت نے اعلان کیا چاند نوجوان اٹھیں بانسوں کو تھامنے ہمارے ساتھ وہ چلے جو فاطمہ کے ابو کی نموس کے لیے اپنے کرتوں کو خون سے رنگین کروانے کا جذب رکھتا ہو کہیں ہماری جماعت ملت علامہ ایسان الہی زہیر مشن علامہ ایسان الہی زہیر تاج دار ختم نبوت حدد مولانا علامہ بشیر منخاقی صحیح اور کہیں مولانا سمسام رامت اللہ لے جماعت اہل حدیث کے شاعر جیل کی سلاخوں کے پیچھے بولے اہل حدیث شاعر بولا او ختم نبوت سال آر آیا نبوت بوئے نو حیم آر آیا پیچھوں چکتے نبی ہور آ کوئی نہیں سکدا نبی جید رتب نو پا کوئی نہیں سکدا کھڑی کر کے انگلی آسمان وال تیر وانگو میرے پیر بدر منیر وانگو چند دو ٹکڑے کر کے وکھا کوئی نہیں سکدا نبی جید رتب نو پا کوئی نہیں سکدا یزدانی شہید پرمایا کرتے تھے جب ٹرین راول پنڈی کے سٹیشن سے چلتی یہ لالا موسا کھاریاں گجراء سکر روڑی حیدراباد ٹرین کی آخری برے کراچی کراچی سیاہ کے چلائے گا وہ پانی میں گر جائے گی جو آقا سیاہ کے نبوت چلائے گا وہ جہنم میں گر جائے گا کعبہ کے رب کی قسم ہے میں آج ختم نبوت کانفرنس پہ روح کعبہ مشرف سے مغرب تک شمال سے جنوب تک قادیان سے رب تک روح زمین کی قادیانیت کو حکیم سعید صاحب کی مجودی میں چیلنج کر کے جا رہا ہوں میں رب ہوا کے اندر گیا وہاں پہ قادیانیت کو چیلنج کیا رب ہوا کی قادیانیت میرا جواب نہ اپنے مرکز میں دے سکتی میں روح زمین کی قادیانیت کو آج چیلنج کر کے جا رہا ہوں روح زمین کی قادیانیت زیر کا پیالہ بھی سکتی علامہ شہید کے روح نہیں بیٹے کا چیلنج کا جواب نہیں دے سکتی مرزا لئین نے لکھا اور میرا دعویٰ یہ ہے آسمان کی چھت اور زمین کی پشت کائنات میں سب سے بڑا پفتان باز مرزا لئین تھا مرزا نے لکھا کہ عیسی علیہ اسلام کے میرا نظریہ یہ ہے عیسی علیہ اسلام کو فوق کر کے اٹھایا گیا یہی نظریہ ابن تیمیہ کا تھا فوق کر کے اٹھایا گیا میں روح زمین کی قادیانیت کو چیلنج کرتا ہوں قادیانیت زہر کا پیالہ بھی سکتی ہے میرے چیلنج کا جواب نہیں دے سکتی جاؤ ابن تیمیہ کی کسی کتاب سے وفات حیسی کا عقیدہ ثابت کر دو قادیانیت زہر کا پیالہ پیس دیئے میرے چیلنج کا جواب نہیں دے سکتی نار تکبیر نار تکبیر نار تکبیر تشریف لا رہے ہیں قائد محترم جناب علامہ تارک محمود یزدانی صاحب نار تکبیر تکبال کیجئے اپنے قائدین کا تشریف لا رہے ہیں علامہ تارک محمود یزدانی صاحب میں آنے والے محسس مہمانوں کو آج کی کانفرنس میں خوش عمدید کہتا ہوں علامہ عیسان الہی زہیر کے پوتا اور علامہ حشام الہی زہیر کے بیٹے تکبیر زندہ جمیعت زندہ جمیعت علامہ شہید کی جمیعت یزدان شہید کی جمیعت قدوس شہید کی جمیعت نجیب شہید کی جمیعت علامہ حشام کی جمیعت قائد ابن قائد مواہد الہی زہیر صاحب قائد علیہ حدیث علامہ تارک یزدان صاحب اور میں اپنے قائد ان کا خود استقبال کرتا ہوں آج اس مجمع میں جرنیل اہل حدیث للکار علامہ علامہ تارک ممویش جزدانی صاحب اور ان کے ساتھ قائد ابن قائد علامہ حشام علیہ زہید کا لخت جگر آیا ہے اور میں نعرے کا جراب دو علامہ تارک ممویش جزدانی زرشتہ کیا گون پر جائے علامہ تارک ممویش جزدانی زرشتہ کیا لا الہ اللہ علامہ حشام کے لخت جگر زرشتہ کیا لا الہ اللہ حضرات گرامی میں اپنی بات کو سمیت لگا ہوں میں روح زمین کی قادیانیت کو آج علامہ تارک ممویش جزدانی کی مجودی میں چیلنش کرتا ہوں اور یہ جمعیت کے قائدین میرے ساتھ بڑی محبت پیار کرتے ہیں یہ لوگ ہر جگہ پہ پروگرام پہ بلاتے ہیں اللہ ان کی محبت کو قبول فرمائے میں بات کر رہا ہوں میں علامہ شہید کے روحانی بیٹا آج ربوہ سے قادیان تک روح زمین کی قادیانیت کو چیلنج کر جا رہا ہوں اور مرزا لئیل نے البریہ میں لکھا کہ عیسی علیہ عالم ابن تیمیہ کا نظریہ تھا میں کہ تو روح زمین کی قادیانیت عبداللہ یاسین بھائی مامو بھائی جس پیغام کو دنیا میں پہنچا دیں گے جاؤ ابن تیمیہ کے کسی کتاب سے وفات عیسی کا عقیدہ ثابت کر دو قیامت تک نہیں کر سکتے پھر جب تک زندہ ہیں نعرے لگاتے رہیں گونت پڑ جائیں کھڑے ہو کے نعرہ لگائیں تائیدار ختم نبوت ایسے نہیں کھڑے ہو کے تائیدار ختم نبوت نعرہ تکبیر شان ساتھا علامہ جزدانی سے رشتہ کیا علامہ تارک مہو جزدانی سے رشتہ کیا علامہ شام علی زہیر سے رشتہ کیا اور بتاؤ کیا ختم نبوت کے توفظ کے لئے اپنی جان اپنا مال اپنے پیٹے اپنی گردنوں کلاؤ سب کو لٹانے کے لئے تیار ہو کھڑے ہو کے اعلان کرو تیار ہو کھڑے ہو کے اعلان کرو تیار ہو کیا ختم نبوت کے لئے گولیاں کھڑے ہو بتاؤ تیار ہو کیا ختم نبوت کے لئے گولیاں کھانی پڑے کھڑے ہو کے لان کرو بیٹھ کے لئے کیا تیار ہو کیا ختم نبوت کے لئے تخت ادار کو بٹکنے کے لئے تیار ہو گولیاں کھانی پڑے تیار ہو اور آگر خون کے دریا بور کرنے بڑے تیار ہو پھر جب تک زندہ نعرہ آگات رہیں گے ختم نبوت زندہ بعد قاد یعنیت مرد آباد وہ ہیں ایوان فلک بوس کے دربانوں میں میں ہوں ختم نبوت کے نگے پانوں میں دوست تو آؤ آمنہ کے لال پہ نچھاور کر دیں تار جتنے بھی بکایا ہے گرے پانوں میں شادم سید القلین کا خون جائز ہے آج تک یہی جذبہ ہے مسلمانوں میں بعد شام سے قصیدوں کی توقع نہ کریں میں ہوں دربار رسالت کے سنا خانوں میں اسلام زندہ بعد مسلک اہلدیر زندہ بعد شہدہ اہلدیر زندہ بعد قاتیانیت مرد آباد وما جزاکم